تیاغی مستر عشب نے مجھے تمہارا وکیل نیوکت کیا ہے عدالت میں میں تمہارے بچاؤ پکچ کا وکیل رہوں گا جو سب بھئیہ جی کو ہمرے پاس بھیجیں گے وہ ہمرے بچاؤ پکچ کا ہی ہوگا لیکن وہ تو ہم سے کہکے گئے تھے کہ سنیل بابو کو ہمرا کس سے اپنے والے ہیں ہاں وہ ایڈوکیٹ سنیل ورما اپنے کچھ ذاتیہ مسئلوں میں مصروف ہیں مستر عشب ان کے پاس گئے تھے پر انہوں نے شاید ایسا کہا کہ وہ اس کیس پر اتنا وقت نہیں دے پائیں گے جتنا انہیں دینا چاہیے اور تمہیں تو معلوم ہے کہ ایک وکیل اپنے کیس پر جتنا زیادہ وقت دیتا ہے کلائنٹ کے سزا اتنے ہی کم ہوتی جاتی ہے کہا ہے وکیل صاحب کہ ہم گناہوں کا جندگی میں اپنا بہت زیادہ ٹائم دیا ہوں اسے آپ رسول بھائیہ کو جا کے سمجھائیے کہ کونوں بھی وکیل کا بہت سارا قانون ہم پر خرچہ نہ کریں ہم پاپ کیا ہوں ہم کسا جا ملے گا چاگی تم نے میرے سامنے یہ بات کہی ہے آئندہ اس طرح کی بات کبھی مت کرنا ہو عدالت میں یا کسی بھی جو بات ہم کہہ رہا ہوں وہ پورا سہر جانتا ہے وکیل صاحب کیا پر پڑتا ہے فیصلہ شہر نہیں کرتا فیصلہ جج کرتے ہیں پروسیکیوشن دوارہ لگائے گئے آروپ اور ڈیفنس کے دوارہ دی گئی دلینوں کو سننے کے بعد ہی جج یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس نے کتنا پاپ کیا ہے کتنا پل نہیں کیا ایک بکتی وشیش کے نظریے میں انسانیت کی نگاہ اور قانون کی آنکھوں میں کیا پنن ہے اور کیا پاپ ہے اس کی اپنی اپنی پریبھاچائیں ہوتی ہیں تم نے کتنا پاپ کیا ہے اور کتنا پنن کیا ہے کہ فیصلہ بھی نہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے جسے تم پننے سمجھ رہے ہو تو ان کی نظر میں وہ پاپ ہو اور کون سا پاپ پنن میں بدل جائے گا یہ تو میرے جیرہ کے بعد ہی بتا چلے گا برا نہ مانیے گا آپ بہت ہی چطر چیز معلوم پڑھتے ہیں دیکھو تیاگی میں نے تمہارا کیس قبول کر لیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں کوئی مجبوری تم چاہو تو ایک بات پھر سے فیصلہ کر سکتے ہو تم رشب صاحب سے مشورہ کر سکتے ہو جو آدمی حکم دیتا ہے اسے صلاح مسورہ کا کوئی گنجائس ہی نہیں ہوتا ہم تو رسط بھائیہ کا حکم بجاتا ہوں بنسل صاحب تیاگی یہ حقیقت ہے کہ میں تمہارے ویروڈھی گھیم میں تھا میں کرن صاحب کے ساتھ ہوں وہ سکتا ہے تمہیں میرے اوپر اعتبار نہ ہو کسی بھی کیس میں بھروسہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے اور اگر رکتی بھر یقین کم ہو جائے تو کیس کمزور ہو جاتا ہے بنسل صاحب جب سے تاؤ جی کا موت ہوا ہے تاؤ جو کے ساتھ ہم کے رسط بھائیہ کرن بابو کے بیچ بہت سا باتیں مر گیا ہم رسط بھائیہ کا بفہداری کیا ہوں اور آپ کرن بابو کے ساتھ بفہداری نبائے دوں یہ کا مطلب ہے کہ بفہداری کا گونتو آپ میں ہے آپ ہمرا خوز قسمتی سے ہمرا بکیل بنیے شکریہ تیا گیا یعنی اب میں تم سے تمہارے وکیل کی حدیت سے سوال کر سکتا ہوں نچ سندے چاگی ایک بات یاد رکھنا کبھی مجھ سے کچھ چھپانا مت اور نہ ہی کسی مددے پر جھوٹ بولنا بکیل صاحب دوسر چلا یہ مارپیت کا بھی آئیتم تھا پولیس والوں نے تم سے کیا کیا پوچھا یا پولیس والوں نے تم سے کیا کیا اگلوایا بکیل صاحب وہاں نہیں اور وہاں نہیں کرویا یہ سب بھئی ابھی ہم کا موم کا آدمی سمجھتے ہیں دیکھو تیا کہ ابھی تک سب کچھ ہمارے فیور میں جا رہا ہے ایک کچھ ہو کر لیکن آئندہ تُنہیں کس بھاشہ کا پریوب کرنا ہے یہ میں تمہیں بتاؤں گا مطلب کونسے پاپ کا دیورہ پننے کی کس بھاشہ میں دے گا ہے یہ میں تمہیں بتاؤں گا یہ پوچھتاچ بند ہو گیا ہے یہ پرابلم ہے اسے جلدی شروع کروانا پڑے گا کیونکہ جلدی کیس پورٹ تک جائے اور تم جلدی شوٹو اپنا دل رکھنے کے لئے نہیں ایک اپنے بالے کا دل رکھنے کا خاطرم آپ سے بات پوچھنا چاہتے ہیں پوچھو کہا ہو گا عمرہ جاگے میں تم سے ملا تو مجھے بہت اچھے لگے اپنے جیسے چھوٹے بھائی جیسے جانتے ہو آپ میں اور ہمیں کان تر ہیں آپ کانون کے او طرف اور ہم کانون کے ای طرف ہیں اگر کہیں آپ ہمرے جیسے ہوتا نہیں تو ہم کا لگتا ہے کہ ہمرا اور آپ کا سکل تھوڑا بہت ملتا ہوتا جاگے تم ان سلاخوں کے پیچھے زیادہ دن تک نہیں رہتے میں رہنے نہیں تک رہا میں اپنی وقالت کو خود چھنو دیگے کر ہمراہ جاگے 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 اپنے جاگے 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 موسیقی